سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سیویلین جوہری پروگرام کو فروغ دے رہا ہے اور اس پروگرام کے لیے امریکہ کو بولی لگانے والوں میں شامل کرنے کو ترجیح دیتا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کچھ اور ممالک بولی لگا رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا پروگرام وضع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک خاص معاہدے کی ضرورت ہوگی شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بعض امور پر ہمارے اختلافات ہیں ایسا طریقہ کار تلاش کرنے پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے سیویلین جوہری ٹیکنالوجی پر مل کر کام کر سکیں ہم اس پروگرام پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب نے اپنے پاس موجود یورینیوم کو افسودہ کرنے اور پھر ایفن فروغ کرنے کے لیے امریکی ٹیکنالوجی کی درماث کی ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ بسورت دیگر وہ مدد کے لیے چین، روس یا فراس کی طرف دیکھ سکتے ہیں قبل ازی امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کی صاف توانائی کی منتقلی کی حمایت کے لیے پرعظم ہے جس میں پر امن جوہری توانائی پرگرام تیار کرنے کی کوشش بھی شامل ہیں لیکن انہوں نے سعودی عرب کے یورینیوم افسودگی کے منصوبوں کی منصوری کا کوئی اشارہ نہیں دیا موسیقی